اہلِ ایمان کی خوبیہ پارٹ ٹو قرآنِ مجید دراصل ان قیفیات، ان قوالٹیز کو بات کرتا ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناتے، انسان ہونے کے ناتے ان تمام اوصاف کا صفات کا ہونا اس مسلمان کے لئے ضروری ہے تو قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی بہت سارے اوصاف بیان فرمائے کہا کہ سو سے زائد ایسی خوبیہ ہو سکتی ہیں جو ہم قرآنِ آیات کے روشنے میں نکالا جا سکتا لیکن آج انشاءاللہ میں سورہ علی عمران کی دو آیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں اہلِ ایمان کی، اہلِ تقویہ کی کیا خوبیہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی رمضان آیا متقی بنانے کے لئے تقویہ بغیر عمل کے ناممکن ہے اگر آدمی متقی اپنا آپ کو کہتا ہے تو گویا اس کا عمل تقویہ والا ہونا چاہیے زبان سے کہے تو سب کہہ سکتے ہیں متقیوں میں لیکن عملی طور پر تقویہ آیا نہیں آیا اللہ تعالیٰ کہ یہ جو اوصاف اللہ نے بیان فرمائی ایمان والوں کے لئے یہ خوبیہ ہمارے اندر پیدا ہوئی نہیں ہوئی یہ ہر مسلمان کو سوچنے اور سمجھنے کی انتہائی یہ آیت آج کے جو آیت دو آیتیں ہیں اپنی پوری زندگی میں سوچ بچار کی ہے یہ صفت میرے اندر ہے نہیں ہے کتنا ہے کیوں نہیں ہے اور اس میں قامے کی وجوہات کیا ہیں ان تمام چیزوں پر آپ غور و فکر کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سوچ بچار کرنا یہ غور و فکر کرنا یہ تدبر کرنا قرآن سے ہم قریب ہوں گے اللہ سے قریب ہوں گے یہی ایمان والوں کی سب سے بڑی خوبی اور اچھائی ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنے زندگی کو بدل دیتے ہیں چلتے ہیں سورہ آل امران کی آیت آپ کے سامنے رکھ رہا اللہ فرماتا ہے آیت نمبر ون ٹھیکٹی فور عدت المتقین اللہ نے کہا کہ جنت کو اللہ تعالی نے بنایا متقی لوگوں کے لئے کون متقی لوگ اللہ نے فرمایا جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں والزرائی اور تنگ دستی میں اللہ تعالی نے اس آیت میں سب سے پہلی جو خوبی بیان فرمائے احسان بالمال مال کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ تعالی نے اہل ایمان کی اور اہل تقوی کی سب سے پہلی قوی اللہ تعالی نے بیان فرمائی اس آیت میں دو باتیں پہلی بات یہ خوشحالی میں خرچ کرنا یہ ہر ایک ادھر خرچ کرنا جس کے جیب بھرا ہوا ہو کچھ پیسے نکال کر دینے میں کوئی اس کو دقت ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی لیکن اگر جیب خالی ہو اس حال میں نکال کر جیب سے نکال کر دینا یہ واقعی بڑی پریشانی کی بات تو اللہ تعالی نے کہا کہ اہل تقوی متقی اور اہل ایمان جو سب سے بڑی قوی یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ان کا جو معاملہ ان کی جو زندگی ہے بنا برئی کر اللہ دے رہا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی اگر تنگی میں آزمائش پر رکھا ہے تب بھی خرچ کرنے میں پیچھے نہیں رہتے بخیل ہی نہیں کرتے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں بعد مبسرین نے اس آیت میں ایک بہت اہم نکتہ بتایا نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے السرہ خوشحالی کے جہاں ذکر کیا وہاں پر اززرہ تنگ دستی کے اس لئے ذکر کیا کہ اہل ایمان اہل تقوی جو بھی کام کرتے مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی کرتے ہیں کیوں اس کی بھی ایک وجہ اہل ایمان جو بھی کام کرتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں تو وہ کنٹینیوسلی کرتے ہیں وہ ڈراؤپ نہیں کرتے تر ایمان میں چھوڑتے نہیں کیوں نہیں چھوڑتے ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے سن نے فرمایا اللہ کے پاس تمام اعمال میں اللہ کے پاس تمام نیکیوں میں سب سے پسندیدہ سب سے محبوب نیکی وہ نیکی ہے جو مداومت کے ساتھ کنٹینیوسلی کیا جائے وَإِن قَلَّ اگر چھے گے وہ نیکی چھوڑی کیوں نہ ہو سبحان اللہ وہ نیکی قلیل کیوں نہ ہو لیکن مداومت کے ساتھ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو اہل تقوی یہ بات جانتے ہیں اللہ آج دس ہزار روپے دیا آج میں اللہ کے راستے میں دے دیا کل جے میں صرف دس روپیا کوئی بات نہیں اللہ کے راستے میں جو کچھ مجھے دینا دینا تو دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے بلکہ مداومت کے ساتھ انفاق کرتے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعریف بیان فرمائی ایک سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی سب سے پہلے انفاق کا ذکر کیوں کیا نماز کا ذکر اس آیت کے روشنے میں نماز کا ذکر نہیں ہے روزے کا ذکر نہیں ہے حج کا ذکر نہیں ہے بہت ساری باتاتوں کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں متقیوں کی اور اہلِ ایمان کی جو سب سے پہلے خوبی اللہ تعالیٰ نے انفاق کا ذکر کیوں کیا بعد مپسٹی نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہلِ تقویٰ کی پہلی خوبی انفاق کا ذکر اس لئے کیا کیونکہ یہ ایمان کے سچے ہونے کی علامت دیکھو مال دینا ہے نا اللہ کے راستے میں دینا ہے کوئی معمولی بات نہیں آدمی کیا کرتا مال کے تعلق سے ہر ایک ایک سائیکالوجی سائیکالوجی کہاں میں کمائے آئے یہ میرا پیسہ یہ میری پراپٹی ہر چیز کے طرح میری میرا میری یہ لگا ہوا آدمی اتنے آسان سے دے نہیں سکتا لیکن جو اہلِ ایمان ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں وہ میرا مالے سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کا دیا ہوا مال ہے سبحان اللہ تو اللہ تعالی نے کہا مفسیر نے لکھا اللہ تعالی نے اہلِ تقویٰ کی جو پہلی صفت انفاق خرش کرنے کیسے لئے بتائی کیونکہ وہ اپنے ایمان میں سچے ہیں سبحان اللہ یہ بھی بڑی خوبی ہے یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لایا یاد رکھیں آپ خرش کرنے کے لئے دل چاہیے اللہ کے راستے میں دینے کے لئے دل چاہیے ایمان چاہیے تبکل چاہیے سمجھتے ہیں اس کے بغیر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرش نہیں کر سکتا کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں پانچ پانچ کروڑ کے گاڑیاں ان کے پاس پانچ پانچ کروڑ کے گاڑیاں ٹھیک ہے لیکن جو ہے کوئی بھی خیر کا کام نہیں ان کا زندگی بتا رہا ہوں کوئی بھی خیر کا کام کسی بھی خیر کا کام نہیں نہ مسجد میں کوئی کنٹروبیشن ہے کوئی مدستہ میں کنٹروبیشن ہے ان کے رشتہ دار جو غریب ہیں محتاج ہیں ضرورت مند ہیں پڑائے میں پیچھیں ان کی فیس وغیرہ کے تعلق سے ان کا کوئی کنٹروبیشن ہے کچھ بھی نہیں دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں گھاتے پیتے ہیں یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں شکار کرتے ہیں پلا کرتے ہیں اس کے بالمقابلے میں اس کے بالمقابلے میں ایک معمولی آدمی سمجھ رہے ہیں معمولی آدمی پانس سو روپے کمارہ دن کو چوہ سو روپے اللہ کے راستے میں ٹن پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ بیس پیسٹ اللہ کے راستے میں روزانت دینے کے لئے تیار رہتا ہے اس کو کوئی ہر نے کہتا ہے اللہ کا دیا ہے اللہ مجھے قلبی دے گا کتنا فرق یہ دیکھئے آپ تو یہ ایمان کی سچائی جو ہے یہ صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ عادت ڈالے اللہ کے صورت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں اللہ کے صورت نے فرمایا دینے والا ہاتھ جو دیتا ہے ہاتھ یہ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق پر اُبھارا قرآن مجید کے کئی آیتیں اس سے پہلے درس میں میں نے بتایا آپ کو کہ انفاق قرآن مجید کے اندر سور بقرہ کے جو آخری چھے چھے رکوع میں سے پانچ رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق اہمیت کو بیان فرمایا لہٰذا اللہ کے راستے میں کبھی پیچھے نہ ہٹے جو اللہ کے راستے میں جتنا دے گا یقین رکھئے اس کی بیماری دور ہوگی اس کی مسئیبتیں ٹلے گی اس کی مسائل دور ہوں گے اللہ تعالیٰ کے اور رحمت اللہ تعالیٰ کے اور جہے اور جہے نعمتیں ہم پر برسیں گی اللہ نے فرمایا اگر تم شکر کروگے تو جہے ہم اور دیں گے ہم اور دیں گے اگر تم نافرمانی کروگے ہم جہے تمہیں عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ نے سور ابراہیم نے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیت فرمائی تو اب اس آیت کے روشنی میں اہل ایمان کے پہلی خوبی کیا بنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں خجھ کرنا چلے آگے بڑھتے ہیں اس موضوع اللہ تعالیٰ نے دوسری خوبی فرمایا غصے کو پی جاتے ہیں دیکھیں غصہ نہیں کرنا یہ انسان کی فطرت نہیں ہم انسان ہیں نا ہمارے اندر خوشی بھی ہے غم بھی ہے غصہ بھی ہے ایموشن بھی ہے سمجھیں آپ رییکشن بھی ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رکھا تب ہی تم انسان اگر ہم سنس نہیں ہیں ہمارے پاس غصہ نہیں آتا ہم انسان نہیں بن سکتے تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ڈال کے رکھا تو کیا مطلب اللہ یوں نہیں کہا غصہ کر نہیں کرنے والے اللہ نے نہیں کہا آیت میں دیکھے آپ قرآن کے الفاظ بغور کر سمجھاتا ہوں میں آپ کو کیا بتانا چاہتا ہوں اللہ نے کہا غصہ کو پی جانے والے غصے کو برداشت کرنے والے اس کا دو معنی ابھی بتاتا ہوں اللہ نے یوں نہیں کہا غصہ نہیں کرنے والے غصہ نہیں کرنے والے انسان کی فطرت کے خلاف مطلب غصہ آئے گا اس آیت کے روشنے مطلب یہ ہے غصہ آئے گا آنے کے بعد اہلِ تقویہ اہلِ ایمان کا ریاکشن کیا ہونا چاہیے ہمیں غصہ آ رہا کسی بھی بات پر ہمیں غصہ آ رہا فیملی کے بات ہو کوئی بھی سوشل پرابلم ہو کوئی بھی بات ہو ہمیں غصہ آ رہا ہے تو غصہ آتے وقت ہمارا ریاکشن کیسے ہونا چاہیے اللہ نے کہا اہلِ ایمان کی جو سب سے اہم خوبی اس آیت کے روشنے میں یہ ہے وہ غصہ پی جاتی ہے اہلِ لغت نے لغت کیونکہ عربی زبان میں قرآن اترہ نا تو قازم کس کو کہتے ہیں ایک مشکار کو تو پر ایک باٹل ہے یہ جو باٹل ہمارے پاس پانی کا ہے پرانے زبانے میں چمڑے کا ہوتا تھا مشکیزہ بلتے تھے اس کو آج کال ہم پلاشٹک دوسرے مٹل کے استعمال کرتے ہیں پرانے زبانے چمڑے کا استعمال کرتے تھے قزم الغیز کہتے ہیں کہ پانی ڈالتا گیا ڈالتا گیا یہاں تک کہ وہ بھر گیا ٹھیک ہے نا ابھی چھلکنے والا ابھی چھلکا نہیں اب بطلب فل ہو گیا اس کے مو تک آ گیا اس کو کہتے ہیں قزم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں قزم کیا مطلب غصہ یہاں تک آ گیا اب یہاں سے نکلنا نہیں ہو ٹھیک ہے نا یہ قزم الغیز ہو گیا غصہ نکل گیا غصہ کر دیئے توڑ دیئے پھوڑ دیئے جو بولنا تھا بول دیئے یہ قزم الغیز نہیں ہے سبحان اللہ تو مفسرین نے لکھا والقازمین الغیز غصہ کو پی جانے والے کیونکہ اردو زبان عربی زبان کے مقابلے میں بہت چھوٹی زبان ٹھیک ہے نا عربی زبان ایک سمندر کی طرح اردو زبان ایک کوزے کی طرح اردو میں اس کے علامہ کوئی لفظ ہی نہیں غصہ پی جانا والقازمین الغیز جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو یہ اردو میں ملتا جلتا ہے لیکن یہ صحیح معنی نہیں قرآن مجید کا اس آیت کا عربی زبان کے زباس عربی زبان کے جو اساتھ ہے عربی زبان کا جو معنی ہے اس اعتبار سے غصہ پی جانا یہ سمجھ لے 50% صحیح اور 50% معنی لے کر آنا ہے اس کے اندر تو کہتے ہیں اہلِ لوگات والقازمین الغیز کے اندر دو باتیں ہیں پہلی بات ہے غصہ چھپانا غصہ اندر چھپا لینا غصہ باہر نکلنا ایک معنی یہ ہوا غصہ چھپانا ایک معنی یہ نکلا دوسرا معنی یہ غصہ چھلک کے باہر نکلنا غصہ اندر رہنا ایک اور نمبر دو غصہ باہر نکلنا یہ دونوں معنی جو ہے اس آیت و بارکہ کے اندر ہے والقازمین الغیز غصے کو پی جاتے ہیں سبحان اللہ سورہ شوراں میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی اہل ایمان کے جو صفت اللہ نے فرمائے بھی وَإِذَا مَا غَذِبُوا جب وہ غصے میں آتے جب انہیں غصہ آتا ہم یغفروں محف کر دیتے ہیں سبحان اللہ غصہ یہ اچھی بات نہیں غصہ دراصل جو ہے یہ نیگٹیو ریاکشن کا نام ہے ایکچولی آگر رکھیں آپ غصہ کا ایکچولی ایک نیگٹیو ریاکشن ایک نیگٹیو فیلنگ کا نام جو خود کو تباہ کرتا سامنے والے کے بھی تباہ کرتا دونوں تباہ ہوتے اسے غصے اسی لئے شریعت میں غصے کو جہے ابھارا نہیں گیا غصہ نہیں کرنا ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت فرمائیے ایک نصیحت فرمائیے تو اللہ کے رسول نے کہا لا تغذب کیا تم غصہ نہ کرو لا تغذب غصہ تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کرنے کی تربیت فرمائے کیوں دیکھو غصہ کرنا یہ تو کچھ میڈیکل ایشیوز کے وجہ سے ہیں آدمی اگر ڈپریس رہا آدمی کے اندر جہے ایمونٹی سسٹم کمزور رہا کوئی چیز برداشت نہیں کر سکتا ہے نا اگر یہ سب چیزوں سے بہت جلدی غصہ آتا ہے اس کا علاق ممکن ہے کوئی بہت بڑا کام نہیں دوسرا کیا ہے غصہ پینا ہے نا یہ بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اہل ایمان کی سب سے بڑی خوبی ہے دوسری خوبی ہے اس آیت کے روشنی میں کہ وہ غصہ پی جاتے ہیں آج ہمارا ماحول کیسے بتائیں آپ چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے ہیں مریا آپ ہمارا جو ریاکشن ہے چھوٹی چیز ہے اس کا ریاکشن بہت بڑا یہ اہل ایمان کی خوبی نہیں اہل ایمان بڑے صافت ہوتے ہیں اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے سنے فرقان میں رحمان کے بندوں کی جو صفتیں بیان فرمائی کہ جب چلتے ہیں تو بڑے صاف چلتے ہیں اگر کوئی جاہل نادان کوئی بے وقوف کم اقل والا ٹھیک ہے کم ظرف والا انہی جو ستا دیا بات چیت کیا اسی نقصان پہنچایا کہتے ہیں سلام علیہ آپ سے دور رہنا بہتر ہے میں نکلتا ہوں آپ سے آپ سے رشتہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی عباد الرحمن کو جو صفت بیان فرمائی کہ خام بخا کسی معاملے میں گرنا کسی معاملے کی کھرش کے نکالنا یہ سب اہل ایمان کے قوبی نہیں کوئی جاہلانہ کام کرے اہل ایمان کیا کرتے ہیں بعضوں سے نکل جاتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمِ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَوْجَهِ سَلَامَ اللہ تعالیٰ نے سور فرقان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور یہاں کہہ رہا وَالْقَاظِمِنَ الْغَيْسِ غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو پینا یاد رکھیں آپ دراصل غصہ کیا ہے یہ یہ نیگیٹیو فیلنگ کا نام آپ اس کو جب تک ہم برداشت نہیں کریں گے صبر نہیں کریں گے یقین رکھیں مجھے آپ وہ دوسروں کے نقصان پہنچانے والا آپ لے کر فون مار کے ٹھوڑ دیئے کوئی سامنے چیز توڑ دیئے کچھ بھی بول دیا آپ غصے میں آ کر بیس سال کی دشمنی ہے نا ایک جملے سے قطب ہو جاتی غصے کی وجہ سے بیس سال کی دوستی بچپن کا ساتھی تھا لنگو ٹیار تھا کھیلے کودے ساتھ میں پڑھیں سب کچھ غصے میں آ کر کسی بات پر برداشت نہیں کریں ہم صبر نہیں کر سکیں ہوگا کیا پھر میں نے کوئی جملہ بول دیا غصے کی حالات میں بیس سال کا جملہ بیس سال کی محبت بیس سال کی علفت بیس سال کی رشتہ داری ایک دو جملے غصے کی حالت میں کہنے سے وہ ساری چیزیں دوریا ہو جاتی اتنا خطرنا کے غصہ ہی اس لئے غصے کو پینا یہ اہل ایمان کے خوبی اس کے بعد والے دیکھیں آپ اور بھی ختم نہیں ہوا اور بات ہے اس کے بعد دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْعَافِنَا نِنَّاس لوگوں کو ماف کرنے والے ہم غصہ برداشت کر لیے لیکن سامنے والے سے غلطی ہو گئی سامنے والے سے غلطی ہو گئی اس کو ماف کرنے والے یہ تو اور بڑا کام ہے نا اور اسی لئے علماء اکرام نے لکھا وہ پس نے لکھا غصے کو پی جانا یہ جو ہے یہ پہلا پارٹ ہے یہ فرس پارٹ اور اس کا جو سیکنڈ جو ہے جو معنی معنی کے تبارے سے لوگوں کی غلطیوں کو ماف کرنا غصے میں آگئے ہم ٹھیک ہے غصہ آگیا ما پرابلم لیکن ان کی غلطیوں کو ماف کرنا اللہ تعالی نے کہا کہ یہ اہل ایمان کی کیا ہے تیسری خوبی سبحان اللہ لوگوں کو ماف کرنے کے لئے دگر چاہیے جگر چاہیے آج میں بتاؤں آپ کو ہم اندر سے اتنے کمینے ہیں ہم لوگ مطلب جو دوسروں کی برائیاں دل میں رکھنے والے کبھی کسی کی غلطی ماف نہیں کر سکتی کرتے ہیں نہیں دس سال پہ نے کوئی غلطی کرا یاد آگیا ہم بول کے پھر غیبت کرتے دس سال بعد بھی میں ماف کر دیا بولی آپ ماف کرنا کس کو بولتے پینسل میں ایک لکھی ڈال دیا میٹ دیا اس کو وہ لکھی نہیں ہے آپ تو یہ بولتاں ماف کرنا افا یا آپ غوثے سنیں یہ بھی ایسے نہیں بل رہا ہے آپ عربی زبان میں کہتے ہیں افا یا افو افون کے معنی میٹنا افا یا افو افون کے معنی میٹنا جو غصے کی وجہ سے آگیا دل میں جو غصے کی وجہ سے ہم جو ریاکشن کر دی جو بھی کرنا تک کر دی یہ ساری باتیں جو تکلیف چھوٹ وغیرہ جو بھی آگئی اللہ نے کہا لا آفین آن الناس لوگوں سے سب کو میٹنے ربر سے میٹنے سے ساری جیل لکھی نے میٹ جاتی ہے اس طریقے سے اپنے دلوں کے ساتھ سترہ کرنا یہ ہوتا ہے لوگوں کو ماف کرنا آپ سوچ کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دلدار تھے ماف کرنے میں سب سے بڑے میں نے آپ سب کے لئے نمونہ اور عصوہ رکھتے تھے اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا واقعہ دو میٹ یاد کر لیں آپ مکہ فتح ہوا کون لوگ تھے مکہ مکہ کے اندر جو لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو اللہ علیہ وسلم گستہ آئے دس سال بارہ سال تیرہ سال کوئی معاملی نہیں پھر مدینہ جانے کے بعد بھی لڑائی کے شکل میں ستہائے جتنے بھی مکہ کے اندر تھے یہ سب کون لوگ تھے جو صحابہ اکرام کو ستہائے مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے جب اسلام قبول نے کہ فتح مکہ کے موقعے پر کون لوگ تھے یہ لوگ یہ وہ لوگ تھے جو صحابہ اکرام کو جنگوں میں خطہ لکی یا دھوکہ دیئے فلاں کام کی ایزا کی بیس سال زمد رہے ہیں آپ تقیبن ایک دو دن کے بات رہے ہیں اٹھارہ سترہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستہتے رہے جب مکہ فتح ہو گیا ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ اب نبی کیا فتوہ دیں گے نبی کا حکم کیا ہوگا ٹھیک ہے اللہ کے سول نے کہا ازہبو وَأَنْتُمْ تُلَقَا کہا کہ جاؤ جاؤ سب کے لئے آج معافی آج کسی کو کوئی بدلہ نہیں مجھے رہا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لئے عمومی معافی کا اعلان کیا مکہ فتح ہوا ایک خطرہ خون نہیں نکلا مکہ کے اندر مکہ کے اندر ایک خطرہ خون نہیں ٹپکا سبحان اللہ بغیر لڑائی کے بغیر جہے احتجاج کے بغیر کسی تکلیف کے بغیر کسی جانی نقصان کے بغیر کسی مالی نقصان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو معافی کا اعلان کیا یہ ہوتا ہے معاف کرنا آج جو شوہر اتنے کتنے ایسے شوہر ہیں بیوی کی غلطی معاف نہیں کر پا رہے ہیں دلوں میں گھٹن لے کے پھر رہے ہیں کتنے ایسے ماں باپ ہیں جو اولاد کی غلطی معاف نہیں کر پا رہے ہیں وہ گھٹن لے کے پھر رہے ہیں وہ میری ناک کار دی وہ نے میرا نقصان پہنچا دیا وہ کر دیا اپنا خون ہے ہم اگر معاف نہیں کر اپنے اولاد کے لئے پھر کون کرے گا معاشرہ کرے گا اہلِ دوسرے لوگ کریں گے کوئی نہیں کر سکتا اپنے خون کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ آج معافی کا جو معاملہ ہے یقین رکھیے اہلِ تقوی کا معاملہ اس سے مختلف اللہ عالم بسواب لہذا یہ زندگی میں لانے کی ضرورت کونسی بات سچے دل سے معاف کرنا معاف کرتے ہیں ہم لوگ ایسا لگ رہا ہے اوپر کے دل سے معاف کر رہے ہیں اوپر اوپر معاف کر دے رہے ہیں سچے دل سے معاف نہیں کر پا رہے ہیں یہی ہماری خرابی ہے اہلِ تقوی کیا کرتے ہیں سچے دل سے معاف کرتے ہیں اللہ نے کہا والعافین عنی الناس سچے دل سے معاف کرتے ہیں واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کہتے ہیں حسن بسیر رضی اللہ تعالیٰ انہو لکھ رہے تھے رات میں انک رکھا ہوا تھا ان کا پین رکھا ہوا تھا شاید حسن نہیں نبی کریم سانسوں کو نباس اچھانک کیا ہوئی ایک لونڈی آئی پیر لگا پیر لگتا ہے وہ جو لکھ رہے تھے باڈل وہ گر گیا روشتہ نیچے گر گئی حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو غصہ آ گیا چھے تو پہچان لی لونڈی پہچان لی کہ حسن رضی اللہ بہت غصے میں آ گئے اب انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا یہی آیت پڑھی کہ آیت پڑھی انہوں نے کہا غصے کو پی جاتے ہیں تو حسن نے کہا کہ میں غصے کو پی گیا ٹھیک ہے غصے کو پی گیا پھر وہ لونڈی آیت پڑھی لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں معاف بھی کر دیا پھر اسی لونڈی نے یہ آیت پڑھی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حسن نے فورا کہا جو میں تمہیں آزاد کر دیا قرآن کا اتنا اثر کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو جب نبی کے بات آجائے میں بتانا چاہتا ہوں تربیت اپنے آپ کے کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو جب نبی کے بات آجائے قرآن کے بات آجائے اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کر لینا اس قرآن آیات کے تخاظوں کو پورا کرنا یہ اہل ایمان کا جو ہے یہ بھی ایک اہم صفت ہے جو جہے اس واقعے سے اس حدیث سے اس اثر سے بھی معلوم پڑھتا کتنے پیارے لوگ تھے دیکھیں آپ صحابہ اکرام صالحہ صالحین کتنے سچے من کے لوگ تھے ایک آیت پڑی لونڈی میں نے آپ چلو معاف کر دیا غصے کو پی گیا معاف کر دیا احسان بھی کرتے جاؤ تمہیں آزاد کر دیا آسی تمہارے کام کی ضرورت نہیں تم لونڈی نہیں ہو تم آزاد ہو اتنی میں نے آپ صاف سطرے دل والے تھے آج ہم میں آنا اندر یہ سفائی نہیں ہماری دلوں کے اندر سفائی نہ ہونے کی وجہ سے کینا کپڑ بوغز عدابت دشمنی سمجھیں آپ برائی پلاں پتانی کیا کیا پندرہ سے بیس گناہ ہیں جو ہے اپنے دل پہ لے کے پھر روزانہ ٹونٹی فور آباس سرویس ہے ہماری اللہ عالم چلی اس آیت میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا میں بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا اس آیت و بارکہ میں جب ہی پڑھ کے سنا ون ٹھٹی ایٹ کتنے احسان کا ذکر ہے دو احسان کا ذکر ہے احسان بالمال خرچ کرنا یہ احسان بالمال لوگوں کو معاف کرنا سمجھ رہے ہیں آپ یہ احسان بالعمل یہ ہمارے عمل کے ذریعے سے لوگوں احسان کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے قرآن مجید میں بہت سارے ایسی نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ جس کے لئے محبت کا وعدہ فرمایا اللہ نے قرآن میں کہا واللہ یحب الصابرین سبر کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے اللہ یہاں کہا واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو اچھے کام کرنے والوں کو بھلے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے چلیں آیت 1289 اللہ فرماتا وَإِذَا فَعَلُوا وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا کہ اہلِ ایمان وہ ہیں جو جب غلطی کرتے جب ان سے کوئی غلطی ہو جائیں یا اپنے آن پر کوئی ظلم کر لیں ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اہل ایمان کی چوتی خوبی یہ ہے اس آینایات کے روشنی میں چوتی خوبی یہ ہے گناہ پر اسرار نہیں کرتے غلطی پر غلطی نہیں کرتے اور غلطی ہونے کے بعد توبہ استغفار کے طرف لپکتے ہیں یہ اہل ایمان کی بڑی اہم خوبی ہے آج ہمارے اندر دیکھیں میں معافی چاہتاں بولتے ہوئے ہم سے غلطی ہوتی لیکن دل میں کوئی کڑ یا تکلیف نہیں ہوتے دل میں ٹھیک ہے تو پھر کیسے ہم معافی مانگیں گے نمبر ایک نمبر دو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گناہ پر اسرار نہیں کرتے جو بڑی سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی بڑا گناہ بھی ہو سکتا کہاں جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی فہش کام گئی ہو جے کھلنم کھلنم کوئی غلطی ہوتی یا وہ اپنے آپ کو ظلم کر لیں سب سے پہلا کام کیا کرنا غلطی ہونے کے بعد ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا کیوں جب آدمی گناہ کرتا جب غلطی کرتا آدمی اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا اللہ کا سول نے فرمایا اللہ کا سول نے فرمایا جب کوئی آدمی زنا کرتا ہے چوری کرتا ہے چوری کرتے وقت زنا کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل میں نہیں دیتا نکل جاتا تو جیسے گناہ کے آدمی اس کا ایمان نکل گیا جیسے ہوش آیا ہرے میں سے غلطی ہو گئی ذکر اللہ اللہ کو یاد کر کے اپنے ایمان کی تجدید کر لیں اللہ کو یاد کر لیں یہ ایمان والوں کے سب سے اہم خوبی ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا نبی کریم ساسم نے کہا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ٹھیک ہے اچھی طرح وضو کرے اچھی طرح وضو کرے اور دو رکعہ نماز پڑے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی غلطی کو معاف کرے گا یہاں بھی ذکر ہے اس کا آگے بھی آیت اللہ نے کہا تو لہٰذا یہ صفت لے کرنا ہے جھوڑ بول دیئے کفرہ کیا ہے اس کا وضو کرے نماز پڑے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی یاد تو توبہ کر میں توبہ کرتا میری توبہ کو تو قبول کر مجھے اس غلطی سے نجات دلا اس طریقے سے گناہوں سے پیچھے چھڑانا گناہوں کے بارے میں فکر مند ہونا گناہوں کی مغفرت کی فکر کرنا یہ اہل ایمان کی سب سے اہم خوبی ہے جن آیات اللہ تعالیٰ بیانت پرمایا یہ کم ہمارے دلوں کے اندر ہم غلطی کرتے ہیں معلوم ہے ہم نے دھوکہ دے دیا معلوم ہے ہم نے کسی کو ٹوپی پہنا دی معلوم ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا دل میں ایک تکلیف نہیں رہتی ارے مجھ سے غلطی ہو گئی ایک ندامت نہیں ہے ایک جو ایک برد نہیں ہے مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے اس کا اصلاح کرنا اس کا کفار ادا کرنا چاہیے اس کا توبہ کرنا چاہیے ایسا ایک در جو ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا امام نقیم رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑی بات لکھی سمجھیں میری بات کو سمجھیں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہتے ہیں امام نقیم رحمہ اللہ جب کوئی آدمی غلطی کرتا وہ غلطی کا مزہ ہے نا عارضی ہوتا ہے دس میٹ ہوتا ہے سگریٹ پیا مثال دو پر حرام ہے سگریٹ پینا خورے مثال کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو سگریٹ پینا حرام ہے ایک آدمی سگریٹ پیا سگریٹ پینے کے بعد اس کا مزہ اس کا ٹیسٹ اس کا جو مریاب اس کو اچھا لگا اس کو لگا ایک اچھی جو پیلنگ آئے اس کو سگریٹ پینے کے بعد جو فورتی مثال دو پھورتی آئے کہتے ہیں نا یہ جو فورتے کتنے میٹ رہے گی یہ ٹین منٹ دیس منٹ اس کے بعد وہ مزہ نہیں رہی تھا شراب پیا کوئی آدمی آٹھ گھنٹے نو گھنٹے پڑھا رہا ہے اس کے بعد سر میں درست شروع ہوگا بخار آئے گا طبیت خراب ہوگی مجھے آپ پاگل کی طرح پھرے گا یہ سب بات کے عذاب ہیں سب دنیا بھی عذاب ہیں تو کہتے ہیں محمد قیم رحمہ اللہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر ٹین منٹ بہت عارضی ہوتا عارضی ہوتا لیکن لیکن ایک آدمی اگر ایمان والا اہل ایمان اگر غلطی کر دیا غلطی کرنے کے بعد توبہ کی جو تکلیف ہے اس کو توبہ کرنے کی جو تکلیف ہے وہ اس کے موت تک اس کے ساتھ رہتا کیا مطلب ہے مثلا تم مجھ سے غلطی ہو گئی یہ تو پکا ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی یہ تو کنفارم لیکن میری توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ کنفارم نہیں تو اہل ایمان ہمیشہ ڈرتے ہیں جب جب بھی یاد آئے اللہ اس زمانے مجھے میں غلطی کر لیا اللہ تو معاف کر موت تک موت تک ایک غلطی ایک بار ہوئی لیکن اہل ایمان اس کی غلطی جو توبہ جو توبہ کے قبولیت کے جو درد ہے قبولیت کے بارے میں جو فکر ہے موت تک اس کے زندگی سے اس کے دن سے نہیں جاتی یہ قیفت ایمان والوں کی ہوتی ہے اللہ نے کہا نا دیکھیں آپ آیت پڑھیں آپ والذین ادا فعلو جب یہ اہل ایمان جب کوئی غلطی کرتے ہیں او ظلموا انفسہم یا جو ان پر جو ہے کوئی اپنے آپ کے ظلم کرتے ہیں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فاستغفرون لذنوبہم لفقتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف اپنے گناہوں کی استغفار کی طرف اللہ پکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ پوچھ رہا ہے کون ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے مالی سے بھائی اللہ کے سبحان اللہ یہ آیت امید دلاتے گنہگار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا وَلَمْ يُسِرُّوا دیکھیں آپ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُو وہ اسرار نہیں کرتے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر وَهُمْ يَعْلَمُون اس حال میں کہ وہ جان رہے ہو جانتے بھونتے وہ اسرار نہیں کرتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں گناہ کرنے کے بعد اہلِ تقویٰ کا عمل کیسا ہوتا ہمارے سامنے رکھا ہم سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا مجھے آپ کوئی جہے نا فرمانی ہو گئی ہم اہلِ ایمان ہیں اہلِ متاقیِ تقویٰ والے ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہمارے اندر کتنی باتیں ہونا نمبر ایک نمبر ایس آیت کہ اس نے بتا رہا ہوں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اہلِ ایمان اور متاقی کتنی باتوں خیال کرتے ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات ذکر اللہ اللہ کو یاد کرتے یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ایمان کی تجدید کرتے ایمان کی تجدید کرتے اللہ کو یاد کرتے ٹھیک ہے یہ پہلی بات ہو گئی اس میں نماز بھی شامل جو حدیث سنائے میں نے کہ اللہ کے سنوے نے فرمایا جب کوئی غلطی کر لے باوضوع تو اچھی طریقے سے وضوع کرے مسجد میں آئے دو رکعت نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ کرے گناہوں سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اگر اسے کہ سمندر کے جھاک کے برابر گناہ کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صاحب نے کچھ خبری سنائی تو ذکر اللہ میں نماز بھی شامل غلطی کرنے کے بعد نماز پڑھنا بھی شریعت میں ثابت ہے اور ذکر اللہ میں وہ بھی شامل یہ پہلا کا میں ذکر اللہ اللہ کو یاد کرنا نمبر دو دوسرا کا استغفار مانگتے استغفار کے معنی کیا ہیں دو باتیں اللہ سے استغفار مانے کا مطلب یہ اللہ جو مجھ سے غلطی ہوگی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے استغفار کا مطلب کیا ہے اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر استغفر اللہ اللہ میں تم سے استغفار طلب کرتا مطلب یہ اہلا مجھ سے جو غلطی ہوگئی تو لوگوں کی نگاہ ہو جاتے چھپا لے تو گناہوں کو چھپا لے ستار ہے تو ملیاب تو ستیر ہے تو تو جو چھپانے والا اہلا تو چھپا لے ایک بات ہوگئی دوسرا معنی ہے استغفار کا دوسرا معنی ہے یا اللہ قیامت میں اس گناہ کی سزا مجھے نہ دے اللہ اکبر اتنا جامع معنی ہے استغفار استغفار کا جو جامع معنی ہے دو معنی ہے اہلا گناہ میں اس گناہ کو دنیا میں چھپا لے اور آخرت میں تو ہمیں سزا نہ دے یہ ریکویسٹ یہ درخواست بندہ کرتا استغفار کے ذریعے سے یہ دو اہم باتیں دوسری مستغفر ذنوبہ تیسی بات امیق فر ذنوبہ ایلا اللہ ایمان والے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ایک پھر قائصہ ہے مسلمانوں کے اندر جو یہ یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی گبیرہ گناہ کر لیا کوئی بڑا گناہ کر لیا سمجھے اس کے لئے توبہ نہیں اس کے لئے سزائیں سزا مخلط پن نار ملہ ایسا عقیدہ رکنے والے یہ سب گمراہ لوگ ہیں اللہ نے کہا امیق فر ذنوبہ ایلا اللہ کون ہے وہ جو گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے اللہ کے سوائے اللہ کے اللہ کے سوئے مسلمانوں کے اور ایک حدیث میں اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی بندہ کرتا اللہ سے استقبار کرتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا اس نے رب کو دیکھا ہے نہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ دو کہ اس کا ایک رم بھی ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ پریشتوں کے ذریعے سے اعلان کروا تک بڑی حدیث جو میں نے اس سے پہلے بھی سنائیتے آپ کو تو برحال یہ استقبار ہو گیا چوتھی بات اللہ سے امید ہو گئی چوتھی بات اپنی گناہوں پر اسرار نہیں کرتے اڑتی نہیں غلطی پر اسرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی گناہ چھوڑنا نہیں چاہتا وہ آدمی توبہ کرنا نہیں چاہتا اگر کوئی آدمی اسرار بار وہی غلطی کر رہا وہی گناہ کر رہا بار بار تو سمجھ جائے اسرار کر رہا گناہ پر سمجھ جائے جان بوچ کر اس گناہ پر اسرار نہیں کرتے جان بوچ کر جان بوچ کر اس گناہ پر اسرار نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے والے اہل ایمان اہل مومین کے لئے چار عمل اللہ تعالیٰ نے بیانتا برمایا ان کے لئے کیا وعدہ ہے ان کے لئے اللہ لہم مغفرہ ان کے لئے مقفلت ہے جنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت انام ہے وَنِعَمَعَجَوِ الْعَامِرِينَ کیا ہی خوب ہے آکام کرنے والوں کا عجر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد واریات میں مصدر کے نصیحت فرمائی تو یہ اہلِ ایمان کی جو خوبیاں تھی یہ آج ہماری زندگی کے لئے ہم غصہ چھوڑ نہیں سکتے کیسے متقی ہیں لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے ہم کیسے متقی ہیں اللہ نیک عامال کو پسند نہیں کرتے ہم کیسے اہلِ تقوی ہیں جی اسی طریقے سے گناہ کر کے ہم تو یہ توبہ نہیں کرتے کیسے مومن ہیں جی گناہوں پہ آڑے ہوئے ہیں یہ کیسا ہمارا ایمان ہے سوچ کے دیکھے بیٹھ کر تو یہ آیت زندگی کے آخری سانس تک یاد رکھنے والی آیت کہ ہم اہلِ متقی ہیں تقوی والے ہیں اہلِ ایمان ہیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ ایمان کے خوبیاں یہ بیان فرمائی جن کے لئے جنت کا وعدہ فرمایا جن کے لئے عجر کا وعدہ فرمایا جن کے اللہ تعالیٰ مخبرت کا وعدہ فرمایا تو ہمارا اٹیٹیوٹ کیسے ہونا چاہیے ہمارے اخلاق کیسے ہونا چاہیے سوچ کے دیکھیں آپ بدلیں ان آیات کو زندگی میں لے کر آئیں یقین رکھیں بیٹھ کر سوچیں پورا ہے پوری راست سوچیں ہم سے کتنی غلطیاں ہو گئی ہم نے کتنے گناہوں کے آج تک معافی نہیں مانگی کتنے استقفار ہم نہیں کیے کتنے مردوں ہم نے گڑھ گڑھ آئے نہیں گناہوں پر بھی ندامت نہیں ہے بیٹھ کر یہ سب جو گنہگاروں کے علامتیں لہذا ہم ان تمام علامتوں کو چھوڑ کر اہل ایمان کی جو علامتیں اللہ نے بیان فرمائے اس کا اپنی زندگی میں لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں بولنے والا مجھے سننے والا ہم تمام کا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اہل تقویٰ میں سے اللہ تعالیٰ سب کو بنائے یہ جو خوبیہ اللہ نے بیان فرمائے انتا یہ تمام خوبیہ اپنی زندگی میں لانے والا اللہ تعالیٰ تمام کو بنائے ربنا آتینا پی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنازاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تقفل لنا وترحمنا لنکوننا من القاسرین ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر علیم وطبع علینا انکا انتا طواب الرحیم اگر کچھ سوالات ہیں تو براہ کرم سیدھا براہ آکر پوچھ لیں جو ذکر کرنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو جس کی جو کام کرنا کر رہے ہیں اگر کسی کو سوالات ہیں تو ڈیرٹ آ کر پوچھ لیں بارک اللہ حفیقم سلام علیکم وآمت اللہ وبرکاتہ